اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیئے سے ہوں گے آپ لوگ کو ویلکم کرتے ہیں انفارمیشن سکیل کے چینل پر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ لوگ انہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اندر کور پیچ کیسے بنانا ہے اور آپ لوگ انہیں کیسے بنانا ہے کچھ ہی سیکنڈ کے اندر آپ لوگ ایک ایسی ویب سیٹ بتاؤں گا جہاں سے آپ لوگ اس کو جنریٹ کر کے کریٹ کر کے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرفیشنلی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ اڈاب پوٹر شاپ کے اندر کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک ویب سیٹ پرفیشنلی ہے اور آپ کے سامنے بھی کرون کو اپن کر لیتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ میں نے کینوا کو اپن کر لیا ہے یہ بسیکلی اس ویب سیٹ کا پیشلی ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا تھا تو اس ویڈیو کے اندر بھی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اکمال کی ویب سیٹ ہے ادھر آپ لوگ ان کو ہر قسم کے ٹیمپلٹ مل جائیں گے آپ نے تھوڑی بہت چینجن کرنی ہے جو آپ نے ٹیکس کے اندر چینجن کرنی ہے یا کچھ ایکسٹر لگے اس کے اندر ایڈ کرنے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ اڈا فوٹو شاک کے اندر کام کریں گے تو اس کے اندر ٹیم لگے گا آپ کو کوئی بھی کام یا جنریٹ کرنے کے لیے بینر جنریٹ کرنا ہے کور پیج جنریٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے تھامنے جنریٹ کرنا ہے کوئی بھی چیز جنریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیم لگے گا تو ادھر سے ہم لوگ یوٹیوب چینجن آرٹ کو اپن کر لیا ہے اس میں سے کچھ ایک کو دو دیکھتے ہیں ٹیمپلٹ ایک ٹیمپلٹ ہم چوز کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے یوٹیوب سٹوڈیو کو اپن کر لیتے ہیں اس چینل کے اوپر میں بھی کام نہیں کر رہا یہ آپ لوگوں کو گائی کرنے کے لیے چینل کریٹ کیا تھا آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے اور کسٹم آزیشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے برینڈنگ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ ٹی شو ہو رہا ہے یہ بیسکلی ہمارے چینل کا لوگو ہم نے ابھی جنریٹ نہیں کیا تھا تو ہمارا جو چینل کا نام ہے وہی شو ہو رہا ہے اور یہ نیچے دیکھیں یہ کور پیج ہوتا ہے آپ کا چینل آٹ ہوتا ہے تو اس کا سائز بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کتنا ہونا چاہیے لوگوں نے جب جنریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سائز بھی لکھا ہوگا ہے ایک دفعہ آپ لوگوں نے جب اپلائی کریں گے تو اپنے سائز دیکھ لیں کور پیج کا تو جنریٹ کر لیں ان میں سے کچھ دیکھتے ہیں ایک ہم چوز کر لیتے ہیں اس ٹیمپلر کو چوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کو کسٹم وائز کرتے ہیں ابھی اس کو اجسٹ کرتے ہیں اس کی سائٹنگ کر کے ادھر جو ہے گلیٹ کریں گے جو پہلے لکھا ہوا تھا سارا گلیٹ کریں گے ہم لوگ ٹیک سائٹ کریں گے اب آپ کے سامنے ہی میں ٹیک سائٹ کر رہا ہوں ادھر ہم وہ اپنے چینل کا نام لکھیں گے ترکش ڈراما ان اردو جیہاں جیسے کہ آپ نے ابھی نام لکھ لیا ہے تو اس کا آپ کلر چینج کریں گے بیگ روانڈ کلر چینج کریں گے دیکھتے ہیں کہ کونسا کلر بیسٹر لگے گا ان میں سے کوئی اچھا کلر تو نہیں ملا ابھی ہم جو ہے دیکھتے ہیں اجسٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہی میں چیک کر رہا ہوں کلر آپ لوگوں نے اگر کلر چیک کرنے کا کوئی لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا سائز بھی آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اس کا فانٹ میں کام کر رہا ہوں سائز چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم لوگ اس کو اپنے چینل کے اندر لگائیں یہ ممبیل کوئی ممبیل کو پر اس کو اپن کریں تو اس کو بھی یہ نظر آئے جو لکھا ہوا ہے اور جو لیپ ٹاپ کے اندر دیکس ٹاپ جو ہے اس کے اندر بھی اپن کریں تو آپ لوگوں کو وہ صحیح لکھا ہوا جو ہے وہ نظر آئے ایک طرف اپن کرتے ہیں اور ادھر پیسٹ کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ ہوگی ہے یا سیٹنگ کرنی پڑے گی یہ دیکھیں تھوڑا سا فانٹ یوں نظر نہیں آرہا تو اس کو اجسٹ کریں گا ہم لوگ اجسٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو لیف سیٹ پہ کریں گے وہ ہم نے جیسے کے کار لیا آپ دونلوڈ کریں گے اس کو دوبارہ دوبارہ ہم نے دونلوڈ کر لیا اس کو کاپی کر کے اور ڈیکس ٹاپ کے اوپر لے آئیں گے ڈیکس ٹاپ کے اوپر ہم نے اس کو بھی جو پہلے ایڈ کیا تھا وہ اس کو گلیٹ کر کے اس کو پیسٹ کریں گے اور دوبارہ جو اپنے چینل کے در جائیں گے اپلوڈ کریں گے اس کو یہ آپ کے سامنے اپلوٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے چینل کا کور پیج ہے وہ کریٹ بھی ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو بناو لیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں لیکن آپ کو ایک دفعہ پروپلش کر کے اس کا ویو بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کو ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے ہمارے پاس شور نہیں ہو رہا تھا اب بھی آپ کے سامنے یہ شور ہے تو اس ویڈیو کے لیے آپ لائک تو بنتا ہے آپ کو اتنا گائیڈ کیا جا رہا ہے تفسیر سے گائیڈ کیا آپ لوگوں کو